دوستو جانوار بڑے ہی مجھدار ہوتے ہیں اور یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں جو انہیں پالتے ہیں یا انہیں پسند کرتے ہیں لیکن جو لوگ جانواروں کے ایسے حرکتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کو اس کی اپنا کرتے ہوئے ان تک دیکھیں کیونکہ ہمارے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حسین نہیں روک پائیں گے تو یہ ہے فانی اینیمیل مومین پارٹ سیونٹین دوستو کچھ پالتو کتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انجان لوگ بہت پسند آتے ہیں اور ان کا سہلانہ بھی انہیں کافی زیادہ پسند آتا ہے لیکن ہر کوئی کتہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے اور اسے اس طرح کیا سہلانہ بلکل پسند نہیں آتا ہے جیسے کی یہاں پر یہ لیڈی کتے کو دیکھ کر اسے سہلانے لگی لیکن جس کے بعد کتے نے کیا حرکت کا ڈالی یہ تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس لیے انجان کتے کے پاس جانے سے پہلے کئی بار سوچ لینا شیر جنگل کا ایسا ایک جانوار ہے جو سائد ہی کوئی اس سے پنگا لینے کے بارے میں سوچتا ہو شیر کچھ چنینے جانواروں کو چھوڑے تو باقی سب اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن ان جانواروں میں یہ جیکل سامیل نہیں ہوتا کیوں یہ آپ اس کلپ میں دیکھ لیجیے یہاں یہ جیکل سو رہے شیر کو پرسان کرتا ہے اور اس کے پوچھ میں جا کے چموڑے ڈالتا ہے پھر کیا ہے کہ شیر بھائی کو گسا جاتا ہے اور جیکل کو دوڑانے لگتا ہے اور پھر یہ جیکل اس طرح سے بھاگ رہا ہے اور سائد مانو کہہ رہا ہوگا کی میں نے کیوں اس شیر سے پنگا لے لیا میرے کو جانا پڑھیں گا میرے کو جانا دھالے دوڑ تھوڑا تو عجت کر میرا شیر شیر کے ساتھ مستی کرنے کے لیے دم ہونا چاہیے یار اور اس جیکل میں دم کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے اب اس بھیجے کو آپ دھیان سے دیکھیں جرا یہاں پر ڈھیر سارے نکلی کتے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بیچے ایک اصلی کتہ بھی ہے اگر آپ میں سے کسی کو اصلی والا ڈوڑ نجار آتا ہے تو کمنٹ میں لیک کے بھیجیے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ میں سے کسی کو سب سے پہلے ڈوڑ کا لوکیشن پتا ہوا ہے ہم انسان بندروں سے مستی کرے یا نہ کرے لیکن یہ بندر ہم انسانوں سے مستی کریں گے ہی کریں گے کیونکہ یہ ہی ایک جانوار ہے جو ہمیشہ مستی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جیسے کہ یہ لڑکی یہاں پر ڈومینس کو ساتھ کھیل رہی تھی اور کافی محنت سے اس نے ڈومینس کو کھڑا کیا تھا تب ہی یہاں پر ایک بندر کے انٹری ہوئی اور بندر کو دیکھے لڑکی کو لگا کہ یہ بندر سارا کیے کرایا پر پانی پھر دے گا لیکن پھر وہ بندر وہاں سے چلا گیا پھر تھوڑی دیر بعد بردر آیا اور لات مار کے سارے دومینس کو یہاں سے گرا دیا اور سایت کہہ رہا ہو کہ کیا لگا تجھے کہ میں تجھے اسے چھوڑ دوں گا مالک آگے کا کیا سوچا ہے کچھ نہیں کرو گا تم منا بال بال بچ کے آرے دیو کیسے لگا میرے مجھے اب آپ یہاں اس چیمپینجی بھائی کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے جو یہاں پر کولڈرنگ سپی کر مجھے لینے والا ہے اور اسے کولڈرنگ سپیتا دے کس کے ساتھ ہی کو جلس ہونے والی ہے ارے یار کسی کو میرے بنگلے بیش کے تینچہ ریسی کیوں نہیں مانگا دیتا کتنی گرمی ہے یار اب ایک نظر آپ اس کلیپ پر بھی دیکھ لیجیے یہاں پر ایک بیلی آرام سے کھانا کھا رہی تھی تب ہی ایک ڈاک کے انٹری ہوتی ہے اور ڈاک بھی آ کر کھانا شیئر کرنے لگتا ہے لیکن بیلی آرام سے کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور ڈاک کو دیکھ کر حصہ لگتا ہے کہ سالوں سے اس نے سائد کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا یہی نہیں مالک جب بھی کھانا دیتا ہے اس بیلی کو تب پہلے آکے ڈاک ہی مو مارتا ہے اگر اسی طرح سے ڈاک مو مارتا رہا تو بیشبیلی کو بھوکا ہی سونا پڑے گا دوستو ابھی ہم آپ کو سمندری گھولے دکھانے والے ہیں ان دو گھولوں کی بات نہیں ہم ان دو محصے کی بات کرے ہیں کہ یہ دونوں آرام سے کس طرح سے ندی پر تیر رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ سائد کسی لکڑی کے اوپر تیر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں جس طرح ہم کوئی گیم دیکھے ایکسائٹ ہوتے ہیں اسی طرح آج کل جانوار بھی اس میں انٹریسٹ ہونے لگے ہیں اسی طرح یہاں پر یہ ڈاک اپنے فیوریٹ ٹیم کو گول کرتا ہوا دیکھ کر اسے اچھل پڑا اور سیدھا نیچے گیر گیا نہ جانے یہ جانوار کون سے سستے نسے کرتے ہیں تو دوستو یہ رہی آج کی کچھ مجدار کلیپس تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے اسے ہی ایک فانی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں